اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب دو سمید ہے آپ سب ٹیک ٹیک ہوں گے ایک دفعہ پھر سا آپ سب کو اپنے چینل رومانیا ویزا پہ ویلکم کرتا ہوں تو فرینڈز آج ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک اور ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ آپ سب کے خدمہ میں پھر سے حاضر ہوا ہیں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ رومانیا کے ورک پرمیٹس ریلیٹڈ ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں ایک کم نومبر اور دسمبر میں اپنے ورک پرمیٹس یعنی اپنی کیسز اپلائی کیے تھے رومانیا کے لیے یہ جو ہے وہ ویڈیو زیادہ تر ان بھائیوں کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ گوڈ نیوز ہیں اچھی نیوز ہیں اور اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ پروپر بات کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو بھائی نئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز کا نوٹیفکشن آپ کو ٹائ کر دیں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کے جانے تو بات اس طرح سے کہ یار میں پہلے ایک دو ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یار دومانی کے ورک پرمیٹ ابھی آپ اپلائی نہ کریں چونکہ سال کے انڈ چل رہا ہے کوٹا ختم ہو گیا تو جب آپ اپنا کیس اپلائی کریں گے تو کوٹا ختم ہو گیا سال کے انڈ ہو جائے گا تو پھر جب نیو کوٹا جو نیکس سال جو دوزار تیس آنا تھا اس میں جب نیو کوٹا آئے گا تو پھر آپ کا جو دوبارہ سے کام سٹ پھر میں نے پھر ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے تو آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایک مین ریزن یہ تھی کہ آپ اگر آپ اپلائی کر دیتے تو آپ کی جو ڈیل ہونی ہے وہ کام پیسوں میں ہونی تھی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ رومانیہ جو ہے وہ دوزار تیس میں جو ہے وہ شنجن کا پارڈ بن جائے گا اور اگر رومانیہ دوزار تیس میں شنجن کا پارڈ بن جاتا تو اس کا ریٹ جو ہے جو اب جو پندرہ س چل رہا ہے وہ اٹھارہ سے بیس لاکھ بائیس لاکھ تک بھی جا سکتا تھا ایسا ہوتا نہیں ہے پیچھے سے جو ریٹ چلتا ہے ورک پرمیٹ کا وہ وہی ہوتا ہے بس یہاں پہ ایجنسیز اور ایجنٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ہی ریٹ رکھا ہوا تو پھر جو ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے مجبورا تو بات اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ لڑکوں نے اکتوبر میں نومبر میں دسمبر میں جو ہے وہ اپنے کیسز اپلائی کر دیئے تھے تو آج اس ویڈیو میں ان سب بھائیوں کے لئے گوڑنی ہو جئے ہیں کہ ان میں سے کافی زیادہ جو کیسز ہیں وہ رومانیہ کی امیگریشن میں اسیپٹ ہو گئی ہیں ان کی اونلائن سمیشنز ہو گئی تھی اور جو ہے آنے والا جو سال جو جنوری ہے اس کے اندر جب ان کی اپروولز آ جائیں گی ان کی اپروولز آیں گی تو ان کے بعد ان کی جو فائل ہے وہ بائی ہینڈ ان کے اپلائیڈ جو ہے وہ جا کے امیگریشن میں سمیٹ کروا دیں گے اور اس کے کے بعد ان کے ہوا ایک پرمیٹس ریلیس کر دی جائیں گے جبکہ پچھلے سال آسان ہی تھا پچھلے سال جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کیسز امیگریشن نے جو ہے وہ ختم کر دیئے کینسل کر دیئے تھے جو پچھلے سال کے تھے اور پھر نیکس سال میں جو ہے وہ نیا انہوں نے کوٹا سٹارٹ کیا تھا تو دوبارہ اپلائی کرنے پڑے تھے کیسز تو اس سال جو ہے وہ کام سلو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ امیگریشن پینڈنگ کیسز بھی ورکنگ کر رہی ہے اور پھر نیکس سال جو ہے وہ نو یا دس جنوی سے جو ہے وہ نئے کیسز بھی لینا شروع کر دے گی رومانیاں بیاسی کی بھی یہی سیچویشن ہے کہ ہم بیاسی جو ہے وہ اپوائنمنٹس دے جا رہی ہے اور پینڈنگ ورکنگ جو ہے جو پچھلا جو کام ہے اس پر ورکنگ سٹارٹ ہم بیاسی کی تو ورک پرمیٹس کے والے سے یہی گوڈ نیوز ہے کہ ورک پرمیٹس جو ہے وہ جن با جن اکتوبر نومبر دسمبر میں اپلائی کیا تھا ان کے اپروولز آ رہی ہیں اور ان کے جو ہے وہ جلدی ورک پرمیٹس پر ریلیز ہو جائیں گے اسی طرح جن بھائیوں کو پانچ سے چھے ماہ ہو گئے ہیں ورک پرمیٹس اپلائی کیے ہوئے ہیں لیکن ان کے ابھی تک ورک پرمیٹس نہیں آئے تو ان کے لئے برین خبر یہ ہے کہ ان کے ابھی تک ورک پرمیٹس نہیں نکلیں گے ورک پرمیٹس ریلیز نہیں ہوں گے اس کی مین بدہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ ڈاکمنٹس میں ان کا پولیس کلیرنس ایٹیفکیٹ جو ہوتا ہے جو کہ سکس منس کے لئے ویلیڈ ہوت ہوتا ہوگا تو ہب ان کو کرنا یہ ہوگا کہ ان کو دوبارہ سے اپنا پولیس کلیرنس ایٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا اور دوبارہ سے وہ ہوتے سائل کر کے تو انپلائی کے تروری امیگریشن میں جمع کروانا پڑے گا تو پھر اس کے بعد جو ہوتے امیگریشن پر آ کے ان کا ورک پرمیٹس کرے گی تو ہوتا 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 ہے ملتا ہوتا ہوتا ہے ملتا ہوتا ہوتا ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ